اسلام علیکم دوستو دوستو آپ ایران کرنسی جو ہے وہ کس طرح سے کہاں سے ایکسچینج کروا سکتے ہیں اور ایکسچینج کروای ہے تو کس طرح سے آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں کرنسی ایران کی اگر ایران ٹیول کر رہے ہیں کیونکہ میرے ساتھ پرینک ہوا تھا فراڈ ہوا تھا بہت زیادہ تو آپ لوگ اس فراڈ سے بھائی سکتے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی بھی اگر ان کا نوٹ ہے نا تو دیکھیں ایک سیفر اس کے اوپر زیادہ ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو بقیدہ اس ویڈیو میں تفصیل سے سارے نوٹ بھی دکھا کے اے ٹوزیر میں بتا دیتا ہوں کہ کتنے پاکستانی کنوارڈیشن بنتے ہیں اور انڈین کتنے بنتے ہیں اور بنگلہ دیشی کتنے بنتے ہیں میں نے اے ٹوزیر اس ویڈیو میں تفصیل سے پاکستانی بتاتا ہوں کہ پاکستانی کرنسی اگر ایکسچینج کرواتے ہیں تو ایکسچینج کروانے کے بعد اس کو آپ یوز کیسے کریں گے تو اس میں تفصیل سے میں بتا دیتا ہوں اس ویڈیو میں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو یہاں پہ میں نے سب نوٹ رکھ دیئے ہیں پانچ سو سے لے کر دس ہزار کے نوٹ تاکی حالانکہ یہ آپ لوگوں کو دس ہزار نوٹ نہیں ہے یہ یہاں پہ اس کے اوپر جو فرسی میں بھی لکھا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ست ہزار ریال تو یہ ریال کیا ہے اور تمان کیا ہے اور یہ پاکستانی کیسے بنتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں مان لیں میں سمپل یہاں پہ آجاتا ہوں یہ ایک ہزار والے نوٹ پہ یہ ایک ہزار نہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دس ہزار تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے دہ ہزار ریال تو دہ ہزار ریال ہے نہیں یہ یہ کتنا ہے ایک ہزار ایک سفر زیادہ ہوتی ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں جب بھی آپ ایران ٹرول کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ کرنسی کا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کا ایک ہزار والا نوٹ ہے یہاں پہ جو فراڈ کرتے ہیں وہ دہ ہزار ریال ایک ہزار والا دے دیتے ہیں تو اسی طرح یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں جو دس ہزار ریال والا نوٹ ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایک ست ہزار ریال حالانکہ یہ بنتا ایک لاکھ ہے ایک لاکھ ہے نہیں یہ دس ہزار ایک صفر زیادہ ہوتی ہے ایک صفر کو اگر نکال دیں گے تو باقی وئی آ جاتا ہے دہ ہزار تو اسی طرح یہ بات آپ لوگوں نے امپورٹڈ ہے اس میں جو یاد رکھنی ہے جو میرے ساتھ پرینک ہوا تھا وہ فراڈ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا تفتان پہ میرے ساتھ تو خیر پاکستانی نے کیا تھا فراڈ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں جب بھی آپ کرنسی ایکسٹین کروائیں تو آپ تفتان سے بھی کروا سکتے ہیں بھائی اگر ائر جا رہے ہیں تو وہاں سے ائر پورٹ سے بھی کروا سکتے ہیں کرنسی آپ کوشش کریں یا تو دس ہزار والے نوٹ لیں یا ایک لاکھ والے نوٹ لیں ٹھیک ہے ایک لاکھ والے نوٹ لیں گے تو آپ کو وہ زیادہ کرنسی رکھنے کا مسئلہ نہیں ہوگا تو اگر دس ہزار والے لیں گے تو وہ دفتریوں آپ کو ملیں گی ون ملین کی ٹو ملین کی اس طرح کی وہ مل جائیں گی تو اس لیے آپ کوشش کریں ایک لاکھ یا پچاس ہزار اور یہ دیکھیں یہ ان کا پانچ سو والے نوٹ ہے یہ پانچ سو والے نوٹ ہے اور لکھا ہوا پانچ ہزار ہے